بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے صرف ایک بات کرنی ہے باقی ساری بات ہو گئی جب ہماری حکومت گئی تھی بائیس سو روپے کا یوریا کا بیگ تھا پچھلے بہت دنوں سے کئی مہینوں سے پچپن سو روپے چون سو روپے ایک آون سو روپے کے بکرہ سو اسی طرح آٹھ سو روپے کا بجلی کا یونٹ تھا جو آج تین گونہ زیادہ مہنگا ہو گیا یہ ساری جتنی ہمیں عدالتوں میں آنا پڑ رہا ہے جتنی زبان بندی ہو رہی ہے جتنی کرشن ہو رہی ہے جو صافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا سیاست دانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم مہنگائی کی بھوک کی بے روزگاری کی کسان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات نہ کریں تو اگر ہم صرف اپنی بات کر کے چلے جائیں کہ ہم دونوں پہ میان بی بی پہ ہمارے پہ چونتیس پرچے ہیں دہشت گردی کے ہم دونوں پہ ملا کے چونتیس پرچے ہیں رہنے والے ظلم کی بات کرتے رہے تو ہم نے ان کا ایجنڈا پورا کر دیا ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ کسان جو نوے لاکھ ہیں جو گربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں جن کی تعداد جو ہے پاکستان میں سنتالیس فیصد ہے اور ان کا ایکانومی میں شیئر جو ہے انیس پرسنٹ ہے یعنی عام آدمی سے ان کی آدھی انکم ہے وہ لوگ پندرہ سو رپیہ فی بیگ پندرہ سو رپیہ فی بیگ آہ ہائی پرائیس پہ ساری یوریا یوریا سے مراد یہ بارہ کروڑ بیگ بارہ کروڑ بیگ جو ہے پندرہ سو رپیہ فی بوری مہنگی خرید رہے ہیں نہ مرکس نہ کسی صوبے کی کسی حکومت کو کسی ایجنسی کو کسی عدالت کو کسی مہکمے کو آج تک یہ اطلاع نہیں ہو سکی کہ کسان کو اکاون سو رپیہ اور پچپن سو رپیہ کی یوریا میرے رہی ہے اس کو ساری کھادیں مہنگی میرے ہیں اس کو بیج مہنگے میرے ہیں اس کی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور اس کی کمر توڑ گرک دی گئی ہے اس کی ہر فصل کا سوائے کماد کے ہر فصل کا ریٹ کریش کر گیا ہے پرائیس کر گئی ہے لیکن لوگ بات نہیں کر پا رہے کہ کرشن کا محول اتنا زیادہ ہے کہ سارا دن بات ہوتی ہے پرچوں کی گرفتاریوں کی اطلاع زمانت کی لوگوں کے فرار ہونے کی لوگوں کا گھر توڑنے کی اور وہاں پہ غربت اور مہنگائی کی اور بے روزگاری کی بات نے ہو رہی ہے آئندہ ہم یہ بات کرتے رہنگے Thank you very much